السلام علیکم محترم عزیز دوستو کچھ لوگوں میں یہ عام ہو گیا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر رومالی کے کپڑے پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے یعنی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پینٹ میں یا کوئی پیزامہ یا دیوہ پینی ہے جس میں رومالی نہیں ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسے پہن کر نماز نہیں ہوگی اور وہ نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں نماز ایک بقت کبھی جان بوچ کر چھوڑنا بہت ہی گناہ ہے آئیے دوستو یہ ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی خاص ویڈیو ہے اسے غور سے دیکھیں اور یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے کچھ لوگوں میں ایک عام خیال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں پازامے یا جانگیے میں رومالی ہونا نماز کی درستگی کے لئے بلکل ضروری نہیں ہے بغیر رومالی کے پازامے اور جانگیے نماز بلا کراہت جائز ہے ہاں جو ویواس اور کپڑے غیر مسلموں کے لئے مخصوص ہیں ان کو پہننا گناہ ہے اور ان میں نماز مقروح ہے انگریجی پینٹ اور شرٹ میں اس زمانے میں علماء کرام نے نماز مقروح تنظیح ہونے کا فتوہ دیا ہے جیسا کی بریلی شریف سے چھپی ہوئی فتابہ مرکزی دارالافتہ صفحہ دو سو ساتھ پر اس کی تفصیل موجود ہے یہ اس لئے نہیں کہ پینٹ میں رومالی نہیں ہوتی بلکہ اس لئے ہے کہ انگریجیوں کا خاص قومی لباس رہ چکا ہے اور اب بھی دیندار مسلمان اس لباس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں لہٰذا اب بھی انگریجی پینٹ اور شرٹ میں نماز ادا کرنا مناسب اور بہتر نہیں ہے اور اس لباس سے بچنا ہی بہتر ہے لیکن اگر نماز پینٹ شرٹ میں پڑھ لی جائے گی تو ہو جائے گی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاجامہ یا تہبند کے اندر لگونٹ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے لگونٹ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی البتہ یہ دھیان رکھیں کہ بہت اتنا قصہ ہوا اور ٹائٹ نہ ہو کہ نماز میں رکو اور سجدے اور بیٹھنے میں دکت ہو فتح بھائی فیض الرسول جلد ایک صفہ دو سو بابن عرفان شریعت صفہ چار اور دوستو اور غلط فہمیوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں آپ ویڈیو میں بنے رہیں نماز زہر نماز مغرب اور عشاء کے آخیر میں اور عشاء میں بتروں سے پہلے دو رکھات نفل پڑھنے کا رواج ہے اور ان کو پڑھنے میں حکمت و سباب ہے لہٰذا پڑھنے نہ ہی مناسب ہے لیکن ان نفلوں کو فرض و واجب و ضروری خیال کرنا اور نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنا اور ان پر ملامت کرنا اور برا بھلا کہنا غلط ہے اسلام میں زیادتی اور شرعی حدوں سے آگے بڑھنا ہے اسلام میں نفل و مستحب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ ہو عذاب نہ ہو تو آپ کو بھی اس پر ملامت کرنے اور برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں اور جب قدعہ تعالیٰ نفل چھوڑنے پر ناراض نہیں تو آپ ٹوکنے والے کون ہوئے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو رعائت ہیں اور آسانیہ دی ہیں انہوں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسلام کو بجائے نفع کے نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگ یہ خیال کر بیٹھیں گے کہ ہم اسلام پر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک مشکل مذہب ہے لہٰذا اس کی اشاہت میں کم ہی آئے گی آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے اور مسائل نماز طہارت پاکی و ناپاکی سے پوری طرح واقفیت نہ ہونے اور خدا و رسول کی عطا فرمائی ہوئی پر آگاہ نہ ہونے کی بنا پر وہ نماز کو چھوڑنا گبارہ کر لیتے ہیں اور رعایتوں سے نفع نہیں اٹھاتے حالانکہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دینا اسلام میں کفر اور چرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے علماء اور مسجدوں کے اماموں سے میری گزارش ہے کہ وہ عوام خوف نہ کر کے انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے میں موقع و موقع جو چھوٹ دی گئی اور جو آسانیہ ہیں انہیں ضرور بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام اور اسلامیات کو اپنائیں انہیں نفعوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں نہ پڑھے تو کچھ انپر اس پر الزام لگاتے ہوئی یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو پوری پڑھیں اس سے تو نہ پڑھنا اچھا یہ ایک بڑی زہالت کی بات ہے جو بہ کہتے ہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ نفع تو نفع اگر کوئی شخص سنتیں بھی چھوڑ دے صرف فرض پڑھ لے تو وہ نماز کو جان بوجھ کر بلکل چھوڑ دینے والوں سے بہت بہتر ہے اور اسے بے نمازی نہیں کہا جا سکتا ہاں سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ضرور ہے کیونکہ سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں اور انہیں جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت ڈالنا گناہ ہے ہاں اگر الجن با پریشانی اور جلدی میں کوئی موقع ہے کہ آپ سنتوں کے ساتھ مکمل نماز نہیں پڑھ سکتے تو صرف فرض اور وطر پڑھ لینے میں کوئی حرج و گناہ نہیں ہے مثلا وقت تنگ ہے پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتے تو صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے خلاصہ یہ ہے کہ زہر و مغرب و عشاء میں جو نفل ادا کیے جاتے ہیں انہیں ادا کرنا بہت اچھا ہے مناسب بہتر ہے اور پڑھنا چاہیے لیکن انہیں فرض واجب اور ضروری سمجھنا اور نہ ادا کرنے والوں کو ٹوکنا انہیں چھوڑنے پر بھلا برا کہنا غلط ہے جس سے باز رہنا ضروری ہے دوستو آپ یہ جو سن رہے ہیں کہ مولانا تطیر احمد صاحب کی کتاب غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ شیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کی غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح ہو جائے کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں بہت عام ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کے لئے ہی علامہ مولانا تطیر احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے اس لئے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کی لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ہمارے مسلمان بھائی گناہوں سے بچ جائیں اور نمازیں پانچ وقت کی ادا کر سکیں اللہ تعالی و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے